دیش دنیا سے جوڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل فکر خبر ٹی وی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بروقع آپ تک پہنچیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات کو ناظرین گزشتہ جمعہ نیوزلینڈ کے شہر کرائس چرچ میں دو مساجد میں نماز جمعہ کے وقت دہشتگردانہ حملوں میں انچاس نمازیوں کی شہادت نے ہر حساب انسان کے دل کو زخمی کر دیا اور اس بہیمانہ قتل اور منظم قتل عام نے پوری دنیا کے انسانوں کو رنج و علم اور شدید صدمے سے دوچار کیا ہے عالم اسلام نے اسے انسانیت پر حملے سے تعبیر کیا تو کسی نے سفید نسل پرستی کا اُبھرتا ہوا گناونا مظہر قرار دیا ناظرین جہاں دنیا بھر میں اس واقعے کی مضمت کی جاری ہے وہی اس واقعے نے سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے سوشل میڈیا سارفین کی ایک بڑی تعداد اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جب حملہ آور سفید فارم ہو تو اسے دہشتگرد کی بجائے مسلح حملہ آور کیوں کہا جاتا ہے سارفین یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سفید فارم حملہ آور اونے یا مسلمانوں کے مرنے کی صورت میں ایسے واقعات کو دہشتگردی کے بجائے قتل عام کیوں قرار دیا جاتا ہے ناظرین بات صاف ہے کہ اگر یہی حملہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ یا مسلمانوں کے علاوہ کسی اور دوسرے لوگوں پر ہوتا تو اس پر عالمی میڈیا کا رد عمل کچھ اور ہی ہوتا ان کا رویہ ہی بدل جاتا لیکن بہرحال دوسری طرف اس واقعے کو بہت سے رہنماؤں نے اسلامفوبیہ کا بھی شاخصانہ قرار دیا ہے ناظرین سوال ہے کہ اسلامفوبیہ کیا چیز ہے یہ کس بلا کا نام ہے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے پس منظر سے ہمیں اچھی واقفیت حاصل ہو جائے اس لئے کہ آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں سے خوفزدہ کرنے کے لئے اس لفظ کا استعمال بہت کسرس سے کیا جا رہا ہے ناظرین دراصل ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں آدمی ہر چیز سے ایک در محسوس کرتا ہے مگر اب دشمن آناصر نے لفظ فوبیہ کو اسلام کے خلاف زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اپنے ناپاک منصوبوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اس پروپیگنڈے میں تیزی نائن الیون کے واقعے کے بات سے ہوئی نائن الیون کے واقعے کا ذکر آیا ہے تو اتنا کہتا چلو کہ یہ واقعہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے یہودیوں کی طرف سے مکمل منصوبہ بن واقعہ تھا جس پر اب کئی شواہد آ چکے ہیں جس پر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی اس واقعے کے بعد دجالی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے تعلیمات اسلام کے خلاف لگاتار ایسے پروگرام کی اشارت شروع کی جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پھرپور کوشش کی گئی میڈیا عموماً مسلمانوں کے خلاف توہین آمیس کارٹون شائع کرنا اپنا بہترین مشغلہ سمجھتی ہیں اور مغربی میڈیا تو اس معاملے میں سرف ہے برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل نے گزشتہ سالوں میں کارٹون شائع کیا تھا جس میں عام مسلمانوں کا رول دکھایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پلیکارٹس ہیں جس پر امریکہ مرداباد کے نعرے اور برطانیہ مرداباد جیسے نفرد آمیس نعرے درج دیں ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کے خلاف منفی تاثر ہی جائے گا اس کے علاوہ مغربی مفکرین اسکالرس اور عدیبوں کی بڑی تعداد ہے جو اسلام فوبیہ کی تشہیر بڑی تیزی سے کر رہے ہیں کلش آف دی آف سولائزیشن کے مسننم نے لکھا ہے کہ اسلام کمینزم کے خاتمے کے بعد مغربی تہذیب کا سب سے بڑا دشمن ہے حتیٰ کہ مغربی عدیبوں نے جو عدب تحریر کیا ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ذہنیت بنانے والا ہے دوسرے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس کی سیکولر اور لبرل فکر نے مذاہب عالم اور مختلف تہذیبوں کا تختہ اُلڑ دیا ہے لیکن یہ ایک تہذیب ہے جو جھکنے کے لئے تیار نہیں اور جو دنیا میں آگے بڑھتی جا رہی ہے مغرب کی سیکولر اور لبرل فکر عیسائیت کو کھا گئی ہندویزم اور مدیزم کو دیوار سے لگا دیا لیکن اسلام سیکولر اور لبرل فکر کی نہ صرف مضاہمت کر رہا ہے بلکہ اس نے گزشتہ دو سو سال میں اپنے تشخص کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس نے مغرب کو اسلام دشمنی میں پاگل بنا دیا ہے ناظرین مجھے یہاں تھوڑی دیر کے لئے لکنی کی اجازت دیں ناظرین استقبال ہے سچی بات میں ناظرین مغرب کا تجربہ یہ رہا ہے کہ مذہب اس کے زیرے اثر ایک انفرادی مسئلہ بن کر رہ گئے جس کی کوئی حیثیت نہیں جس کو آدمی صرف ہفتے میں چند مخصوص گھنٹے اپنا پرائیویٹ اپنی پرائیویٹ عبادت کرتا ہے ایک انفرادی مسئلہ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ان کا اسرار ہے کہ ہمارا نظام ہمارا نظام میں سیاست و معیشت اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارا نظام اسلام کے ماتحد ہونا چاہیے اور اسی سے پوری انسانی برادری کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو مغرب کے دانشور پالیسی ساز اور ذرائع بلاغ کے نمائندے ان حقائق کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں چنانچہ وہ اپنے معاشرے میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے خوف نفرت اور حقارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ناظرین مغرب نے اسلام اور مسلمانوں کی قوت کے تین مظاہر کو برائے راز دیکھا اور محسوس کیا ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ان میں ایک مظہر تو یہ ہے کہ جو مسلمان مغرب میں جا کر آباد ہوئے اور مغربی تہذیب ہی کے ہو کر رہ گئے وہ مغرب کے رنگ میں رنگ گئے مغرب کی رنگینیاں اسے اپنے اندر جذب کر لی ایک تو یہ مسلمان ہے دوسرے وہ مسلمان جن کی بڑی تعداد نے مغرب میں جذب ہونے سے انکار کر دیا مغربی تہذیب کے سابنے انہوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے مغربی کلچر کی چمک دمک ان کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکی اور بلکہ اس سے بڑھ کر اب تک لاکھوں اہل مغرب اسلام کی حلقے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اندہ چند سالوں میں دس سال یا بیس سال کے بعد یورپ میں اسلام ایک ابرتیوی طاقت اور ایک ایسا مذہب بن کر ابرے کا جس کے ماننے والے یورپ میں بڑی تعداد میں ہوں گے اور زیادہ تعداد میں ہوں گے تو ان سب کے ساتھ اہم بات یہ بھی رہی کہ مسلمانوں نے اس کردار کا مظہرہ اپنی ہزار طرح کی کمزوریوں کے باوجود کیا بقول اللہ میں اقبال علی الرحمہ کہ عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ناظرین مغرب کو اسلام اور مسلمانوں کی قوت کا دوسرا تجربہ اس وقت بھی ہوا جب مغربی دنیا ستر سال تک کمیونزم کے خلاص سفارہ رہی مگر وہ کمیونزم کو کبھی شکست نہیں دے سکی لیکن جیسے ہی کمیونزم افغانستان میں اسلام اور مسلمانوں کے قوت کے سامنے آیا اسے شکست ہو گئی وہ پاش پاش ہو گئی یہ ٹیکنالوجی پر ایمان کی فتح تھی یہ فوج قوت پر جذبے کا غلبہ تھا یہ ایمانی وہ انسانی وسائل کے مقابلے پر مادی وسائل کی ناکامی تھی اس ناکامی نے سویٹ یونین اور اس کی نظریہ کو صفحستی سے مٹا دیا اور اسی ناکامی کا نشانہ امریکہ اور اتحادی ممالک کو اسی سرزمین پر اٹھانا پڑ رہا ہے یہ منظر بھی ساری دنیا کے سامنے ہے کہ جیسے ہی کسی مسلم ملک میں کوئی اسلامیت کے نقوشت ظاہر ہونے لگتے ہیں مغرب اس کے خلاف سادشے کرنے لگتا ہے اس صورتحال نے مغرب کی جمہوریت پسندی کو مذاق بنا کر رکھ دیا تو یہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسلامفوبیہ کی لہر وقتاً فوقتاً اپنے ناپاگ ازائیم کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس اسلامفوبیہ کے خلاف لکھنے والوں کی ایک تعداد ان عیسائیوں کی بھی ہے جو اس نفرت کے خلاف اپنی صلاحیتوں اور توانیائیوں کو استعمال کر رہے ہیں اور حق کی شہادت دے رہے ہیں ناظرین نیوزلینڈ کے اس واقعے کے بعد ترکی کے باہمیت صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا رویہ کسی بھی معصوم کی شہادت پر ایسا ہی ہوگا چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے اور اس کا مذہب جو بھی ہو ہم نے جو رویہ نیوزلینڈ فلسطین اور میانمار میں معصوم مسلمانوں کے قتل کے خلاف اپنایا ہے وہی اصول کسی بھی معصوم شخص کے قتل کے خلاف اپنائیں گے ہم اپنے اخلاق سے اس دنیا کو بدل دیں گے اور یہ سب ہمیں کسی جبر استحصال سے نہیں بلکہ اپنی ایمان سے ملے گا اسلام ہمیں اخلاقیت کا درست دیتا ہے جو کہ انسانیت کے لئے بھی ضروری ہے ناظرین یہ تھے وہ الفاظ جو ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے کہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں وہ اچھا اقدام بھی آگے اٹھائیں گے ناظرین مغربی تہذیب دراصل پاپائیت کے ظلم و استحصال اور فرسودہ مذہبی روایات کا علمی سائنسی اور تحقیقاتی رد تھا کیونکہ عیسائی پادریوں نے الہامی کتاب اور دینی تعلیمات کو اپنی خواہشات کے تحت بدل ڈالا تھا انہوں نے اصل مذہب کے بجائے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو ایک طرف تو مغربی عوام پاپائیت کے خلاف اس کے ظلم کے خلاف اپنی حقوق کے حصول کے لئے اٹھے تھے اور انہوں نے مذہب کو ظلم و وحشت کی بنیاد قرار دے کر ٹھکرا دیا تھا دوسری طرف وہ علمی اور تحقیقاتی کام کرنے والے لوگ تھے جن کی نئی تحقیقات کی روشنی میں تحریف شدہ بائبل کی تعلیمات کا دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے ان لوگوں سے پادریوں اور پادریوں کے جو ہمنوا بادشاہ تھے انہوں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جبکہ حریت فکر اور استحصال کے خلاف ان کے پادریوں کے ظلم کے خلاف اٹھنے والی تحریک قوت پکڑتی گئی اور اس تحریک کا تمام تر رجحان مذہب مخالف تھا ان کے نزدیک مذہب ہی انسانوں کی تخصیم اور برائی کی بنیاد تھا اس تحریک کی کامیابی سے جو نہیں تہذیب ابری اس نے مذہب کو تمام معاشرتی و سیاسی معاملات سے بے دخل کر کے اس کو شخصی مسئلہ قرار دیا نتیجتاً ایک ایسے معاشرے نے جنم لیا جس کے نزدیک مادی ترقی اس کے لئے سائنسی و علمی تحقیق اور انسانی نفس کی تباعی مقصد زندگی ٹھہرا ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کا مقصد نفسانی لذت کا حصول تھا جس کی اقدار کی بنیاد مادی مفاد اور پیٹ و شرمگاہ کے اردگیر ہی گھومتی تھی مغرب نے سائنسی اور فکری تحقیق بہت کی اور بہت مبارک مگر وہ سماجی اقدار اقلاقیات اور باطنی اور روحانی پاکیزگی سے محروم رہا جو انسانی زندگی کے لئے اشد ضروری تھا اس تبدیلی نے مغربی معاشرہ کو مغربی نظام زندگی کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑ کھڑا کیا ہے کہنے والے نے بہت خوب کہا تھا دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کی خموں پیج میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نف و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ کو سہر کر نہ سکا ناظرین اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ